اب سوالی اڑتا ہے کہ رشتوں کو شرمسار کردینے والی حیران کردینے والی ان وارداتوں کی پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے؟ آخر کار کیوں رشتوں کا خطل ہو رہا ہے؟ رشتوں کا خطل کرنے والے ان قاتلوں کی سن کردینے والی سوچ کو سمجھنے کے لیے ٹوٹال نیوز سموادہ تھا کلدیب شرما نے جانمانے منوچکتسک ڈاکٹر آجیف مہرہ سے خاص بات جد کی ڈاکٹر مہرہ کی مطابق لالچ کی حوص اور لوگوں میں صبر کا کم ہونے سے ان وارداتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے دو حیران کردینے والی گھٹنائیں ہوئی ہیں جنہوں نے رشتوں کو تار تار کیا ہے پہلی گھٹنا گازیباد میں جہاں ایک پتا نے پروپٹی کے چکر میں اپنے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہیں دوسری گھٹنا رازدھانی دلی میں ہوئی ہے جہاں ماں نے اپنی ممتہ کا گلہ گھوڑتے ہوئے خود ہی اپنے بچے کی ہتھیا کر دی اس پوری گھٹنا پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر منوچکیت سکھ ڈاکٹر راجیو مہرہ جی ہے راجیو جی کیا وجہ ہے کہ رشتوں میں تو بڑی گھنشتہ ہوتی ہے پریم ہوتا ہے ایموشنز ہوتے ہیں اس کے باوزود ایسی گھٹنائیں دیکھنے کو ملتی ہے کیا وجہ لگتی ہے دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے پہلے ہم پورے ہندوستانی ہوتے تھے جیسے جیسے ہم ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں جس کو ہم موڈرنائزیشن کہتے ہیں میرے ہی ساب سے وہ ویسٹرنائزیشن ہے تو ہماری جو چیزیں ہیں وہ کیپٹیلزم کی طرف بڑھ رہی ہیں مطلب کی میٹریلیسٹک رول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پیسے کی ضرورت اور فاسٹنس امپیشنس وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو کوئی بھی چیز چاہیے ترنچ چاہیے اور کسی بھی چیز کے لیے چاہیے تو پیسہ چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ultimately اس طرف دھکیل رہی ہیں پروپرٹی کے ڈسپیوٹ کے اندر ڈیتھ ہوئی کیوں کیونکہ پیسہ انوالڈ ہے وہاں ایموشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں پیسے کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف ماں نے تنتر منتر کے چکر میں اپنے آٹھ مہینے کے بچے کی بلی دی وہ تنتر منتر کیوں کیونکہ کچھ نہ کچھ فائدہ چاہیے فائدہ کیسے چاہیے یا تو رشتوں میں چاہیے یا پیسے میں چاہیے یا کسی تکلیف سے نجات پانی ہے اور پانی ہے تو کیوں جلدی سے جلدی نجات ملے تو ایک وہ environment صبر کا ختم ہوتا جا رہا ہے impatience کا environment بنتا جا رہا ہے اس کارانی یہ ساری دیکھیں ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے جیدہ تر گھٹنا ہے جو پروپرٹی کو لے کر ہوتی تھی اس میں بیٹا اپنے سینئر کو جو ہے نقصان پوچھاتا تھا یا ان کی حتیہ کرتا تھا لیکن یہاں پر ایک فائدہ نے بیٹے کی حتیہ کی یہ چیز کس چیز کا سنکے دے رہی ہے کئی بر کیا ہوتا ہے میں اس کیس کے برے میں پورا نہیں کہہ سکتا کئی بر کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ نشے کی لط میں پڑ جاتا ہے اور تب اسے پروپرٹی کا کوئی نہ کوئی حصہ چاہیے ہوتا ہے یا بچہ کسی افیر کے اندر ہو گیا تب اسے کوئی نہ کوئی پروپرٹی کا حصہ چاہیے یا اسے ایسا لگتا ہے کہ فائدر کبھی حصہ دے گا نہیں تو اسے پروپرٹی کا حصہ جلدی چاہیے تو کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے جس کے اندر صبر رہتا نہیں ہے یا تو نشہ یا بریک اپ یا کچھ بھی تو اس چکر کے اندر جب وہ بہت ضرور سے زیادہ تنگ کرنے لگتا ہے تو فائدر کئی بار ایسے گل سٹیپ اٹھا لیتا ہے اور تنطر منتر کی تو ہم نے بہت ساری قصصے سنے گھٹنے دیکھی ہے لیکن ماں ایک تنطر منتر کے چکر میں خودی اپنے ماسوم آٹ مہینے کے بچے کی حتیہ کر دے وہی سبر رہا ہی نہیں نا ہمیں جو ہماری پرائیٹیز ہیں وہ دھیرے دھیرے چینج ہوتی جا رہی ہیں ماں کی پرائیٹیز اس وقت کوئی نہ کوئی اور رہی ہوگی یا تو اسے کچھ پیسہ چاہیے یا کچھ اور چاہیے اور کیونکہ اگر ایک سماج بھی ہمارا ڈیوائیڈ ہو گیا پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی اب نیوکلیر فیملی ہو گئی ہے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی چار لوگ سمجھاتے تھے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو ایسے کرو ایسے ٹھیک ہوگا ایسے ٹھیک ہوگا اس کے لیے سبر رکھو تھوڑا سمیہ لگتا ہے اب وہ چیزیں جب ختم ہو گئی ہیں نیوکلیر فیملیز رہ گئی ہیں سب تنتر منتر کیا اتنا مطلب وہ اسے ڈال دیتا ہے دماغ پر کی ممتہ جیسی ایک بہترین چیز بھی کھو جاتی ہے کہیں بلکل کئی بار کھو جاتی ہے وہ اتنے طرح سے پربھاو کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہوپ دکھاتے ہیں امید لائف کو جگہتی ہے اس طرح سے امید دکھاتے ہیں کہ وہ ممتہ بھی پار ہو جاتی ہے کس قسم کا دماغ ہوتا ہے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو بھاونائیں نہیں سمجھتے اپنا پن نہیں سمجھتے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لئے میٹرلیسٹک چیزیں ضرور سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں دونوں گھٹناوں میں میں دوسری گھٹنا میں تو خاص کر کہوں گا پہلی گھٹنا میں اب وہ بچے کا کیا رول رہا کہ وہ خود نشے میں تھا یا کس لئے لیا تو اس کے اندر بھی پتا کی بھاونہ کہیں نہ کہیں لمبے جاتے 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 گستے گستے ختم کیسے اس ڈھونگ ڈھونگی کہا جائے گا کیسے ان ڈھونگ سے کیسے ان تنترمنت سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے دماغ کو ڈائیوٹ ہونے سے بچا سکتا ہے دیکھئے مکہ تا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سماجک جیو ہے یا سماجک جانور ہے اگر سماج ہی نہیں ہوگا تو وہ صرف جانور رہ جائے گا تو آپ اپنا سماج بنائے رکھیں جو اپنی تکلیف ہے ایسے ڈھونگی باباوں سے کے علاوہ جو آپ کے آس پڑوس ہیں جو رشتے دار ہیں جو دوست ہیں جن کے اوپر آپ بہت اچھی طرح وشواش کرتے ہیں ان کے ساتھ اب اپنی تکلیفیں باٹیں وہ آپ کو ایک ذریعہ بتائیں گے باہر نکلنے کا اگر آپ کے پاس سماج ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے کہیں اکبار میں پڑا کہیں کچھ پڑا اچھا وہاں پر تکلیف کا انت ہے وہاں تکلیف کا انت ہے تو آپ ایسی جگہ جا کے انت ڈونڈنا شروع کریں گے اور اگر آپ کے پاس سماج ہوگا چار لوگوں میں آپ نے بات باٹی تو وہاں سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس تکلیف کے اندر یہ چیز ہے ایسے انت ہو سکتا ہے تو سماجک ہونا بہت ضروری ہے جو دکٹر ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو سبر کا باند جو ٹوٹ رہا ہے لوگوں کا جو گصہ ہے وہ ساتھوے آسمان پر جارہا ہے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور ڈوکٹر اس مرج کا علاج کا راستہ ایک یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو تکلیف ہے جو دکت ہے اس کو آپ اگر جادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرے گے جادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں ساجہ کرے گے تو آپ کی تکلیف بھی کم ہوگی اور ایسی گھٹنائے بھی سماج میں کم ہوگی کیمرمن کپل بیدی کے ساتھ کلدیف شرما ٹوٹل نیوز ڈلی